موسیقی 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 پیما میں نے پانچ سو گریم آدھا کلو کے قریب لیا ہے اس میں ہمیں نمک چاہیے ون ٹی سپون خلدی ایک چکھائی ٹی سپون بھیرہ حاف ٹی سپون آدھ رکھ جائے گے ہماری اس میں سابت لہزن لوں گی میں سابت لوں گی یہ اور میرے پاس ہے یہ ایک دارجینی کا میں نے دکڑا لیا ہے تھوڑی سی لونگ تھوڑی سی کالی میرچ ایک بڑی لائچی دو چھوٹی لائچی اور تین سے چار میرے پاس ہے لونگ ہمیں یہ والی میرچے لینی ہیں یہ میں نے لمبی والی لال میرچے لینی ہیں اور ایک ترمیانے سائز کی میں پیاس لوں گی چار میں ٹیماتر لوں گی یہ چھوٹے ٹیماتر ہیں تو میں پانچ نہیں لوں گی اگر سائز میں آپ کے بڑے ہو تو آپ تین لیں یا اس سے چھوٹے ہو تو چار لیں زیادہ ٹیماتر نہیں جائیں گے اس میں ہری میرچ چاہیے ہمیں ہارا دھنیا چاہیے آدھی میں ادھرک اس میں ابھی ڈال دوں یا آدھی ہم گارنش میں استعمال کریں گے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں میں ٹیمے میں پیاس کٹنگ کروں گی آپ پیاس کو موٹا موٹا رفلی کٹنگ کر سکتے ہیں ضرور جنیا بہت باریک کریں یہ بیپ کا کیمہ ہے گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں نے بہت موٹی موٹی سی پاک دی ہیں اب میں ڈالوں گی سب سے پہلے اس میں ہلدی نمک میں تھوڑے سے ڈال رہی ہوں اس میں لہسن اور تھوڑے سے میں نے بچائیں جو میں کٹنگ کر کے چوک کر کے اس میں ڈالوں گی یہ ہم نے ڈال دیا ہے اور ساتھی میں زیرہ ڈال دوں گی گرم مسالے ہم جب آدھا ہمارا گل جائے گا اس وقت ہم اس میں شامل کریں گے میں رکھتی ہوں اس کو اس وقت پکنے کے لیے ایک گلاس میں نے پانی لے لیا ہے اس کو میں گلانے کے لیے بھی رکھ دوں گی اور ایک کپ ہمیں چاہیے اس میں آئل آئل ہمارا اس میں تھوڑا زیادہ جائے گا تو یہ کمہ اچھا لگتا ہے کڑھائی کمہ اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں جب یہ گل جائے گا پندہ سے بیس منٹ کے اندر پھل ملتے ہیں تقریبا ہمارا کمہ گلنے پر ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی چار میرے چھوٹے سائز کی ٹماٹر تے وہ لیے ہیں میں یہ گرم مسالہ ڈال رہی ہوں اور ساتھی میں ڈال دوں گی آئل اس میں اس کے بعد کریں گے ہم ہری میٹ کی تیاری تقریبا میں نے ایک کپ کے قریب آئل ڈال دیا اس میں باقی جو اس کے قیمہ کی کسر تھی گلے میں وہ اس کے ٹماٹر کی پانی میں گل جائے گی میں کرتی ہوں ہری میٹ کی تیاری ساتھی میں نے یہ لال میٹ ڈال دیئے کیونکہ ہم نے شروع میں اس لیے نہیں ڈالی کی بہت زیادہ یہ ٹوٹ جاتی جب آدھا ہمارا قیمہ گل چکا ہے میں نے اس وقت شاویل کی ہے یہ بڑی والی لاز میٹ چھوٹے لمبی چار سے پانچ میں نے یہ میٹ چھوٹے لی ہیں اس میں ہم بیچ میں لگائیں گے ٹیرہ اور اس میں بھریں گے ہم نے یہ میں نے لیا ہے کڑھائی مسالہ اب ہم اس میں اس طرح سے بھر دیں گے اور سبی کو اس طرح بھریں گے یہ ہم رکھیں گے دم پر قیمہ میں ہمارا پکنے پر ہے پس ہلکا سا پانی اس کا خشک ہوگا تو اس کی بھنائی کریں گے پھر اس کی میں ہم ڈالیں گے ہرمیچے جو ہم نے کڑھائی مسالے کے ساتھ بھری ہے دھنیا ہمارا اچھا سا تیار ہو چکا ہے اس میں پانی کی خشک ہوگیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں یہ میں نے کڑھائی مسالہ بھراتا ہے ہرمیچے میں وہ ہے اور تھوڑا سا میں پاس یہ کڑھائی مسالہ ہے یہ ڈال دیا تھوڑا سا میں ڈال دوں گے ادرک اس میں اور یہ چوپ کیا ہوا لحسان میرا اس کا فریور جو ہے بہت اچھا آتا ہے چوپ کیا ہے لحسان کا اور ادرک کا بعد میں ہم ہلکی ہلکی سی بنائی یہ بہت لذیر اور بہت انتہار کیسے بنتا ہے سیما ہمارا بہت اچھا سا تیار ہوگیتا ہے ہمیں گالتیوں کو دش میں خوشپو بہت زبادہ ساری ہے اس میں ڈالیں گے ہم آخر کے اندر تھوڑا سا ہر بھنیا اور پیسا ہوا گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون جب قریب میں ڈال دوں گے اس میں گرم مسالہ کیونکہ ہم نے اس میں ثابت مسالے بھی ڈالیں ہمیں گالتیوں کو ڈش میں بہت زبادہ سوچپو بہت اچھا ہے آپ بنائیں گے بہت انتہار مزے کا بنے کا تھوڑا سا یہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے کڑھائی کا تیما ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت انتہار مزے کا بنا ہے تو آپ بھی ضرور بنائے گا ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ کیوی ریسیپی بہت اچھی بنے گی یہ تھوڑا اور عام ٹیمے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے اس کو آپ چپاتی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں یا گھر کی روٹی کے ساتھ کھائیں سبھی کے ساتھ یہ بہت اچھا لگتا ہے ملیں گے پھر کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ اس وقت تک اللہ اللہ حافظ اپنا بہتا خیر رکھے گا